درس کو ہماری ٹیم آئیے آج بموری بموری میں یہاں رکتدان سویر کا آئیوجن کیا گیا ہے تحصیل دار مہجین کی نتطب میں یہاں سواستویوا کی ٹیم اور پرساسن کی انی ٹیم نے رکتدان سویر کا آئیوجن کیا ہے جس میں کلیکٹر ایس بسوناتن صاحب نے بھی سرکت کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس رکتدان سویر کے کچھ انس آج اسکرشت بدیال بموری میں جلا پرساسن کے تطباب دھان میں ایک رکتدان سویر کا آئیوجن کیا گیا جلا کلیکٹر ایس بسوناتن کی اپستیتی میں اس رکتدان سویر میں ایک سو سات یونٹ رکت اکتت کیا گیا اس موقع پر کلیکٹر نے کہا کہ تھیلی سیمیاں گروتی محلاؤں سایت انیک ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو اچانک رکت کی ضرورت پڑتی ہے اور اس طرح کے رکتدان سویر اس میں سیوک پردان کرتی ہیں مکہ بات یہ ہے کہ اس چھتر کے تھانہ پرواری دیپین سنگھ چوہان سایت انیک پلس کرمیوں نے بھی رکت دیا بموری تحصیل دار مہجین کا بھی اس میں اچھا سا یوگ رہا پچھلے دن میں بات ہوئی تھی ہماری کم نے ہمارے یہاں ٹاکسو آئیو کیا تھا رکت خون کی بہت کمی بتائی جا رہی تھی اس سمیں اس کے بعد لگاتا ہے دو کیمپ ہوئے ہیں تو یہ کیمپ کرانا کتنا ٹپ ابھی کورونا کے کارن کیا ہے کی پورا لاگ ڈاؤن تھا اور دیکھنے میں یہ آیا تھا کی جو ایکسی ڈینٹل کیس آ رہی تھے یا تہلی سیمیاں کے مری جا رہی تھے یا گروتی محلاؤں کو بلیڈ کی آوشکتہ پڑ رہی تھی تو بلیڈ بینک میں ہمارے پاس جلاج کس چالے میں پریافت رکھتے نہیں تھا تو اس کے قرآن رکتدان کے سیور آئیوجت کرنے کی آوشکتہ محسس ہوئی اور کلیکٹر صاحب کے نیڈیشن میں اور رامبی رگونسی جی ڈاکٹر صاحب ان کے مارک درسن میں ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسے سیور آئیوجت کیے جائیں تاکہ رکت کا کلیکشن ہو سکے اور ہم جرورت مندوں کو رکت محیع کر آ سکیں چونکہ ابھی کورورا کا سنکرمہ کال تھا ایسے میں لوگوں کو گھر سے نکالنا اور رکتدان کے پریریت کرنا رکتدان کے لیے اپنے آپ میں ایک تپ تاسک تھا لیکن پریافت ماترہ میں پرچار پرسار اور ہمارے سبھی بیبھاگوں کے سہیوک سے راجشتو بیبھاگ کے پڑواریوں کے سہیوک سے اور پولیس اسٹاپ کے سہیوک سے اور چکتسک بیبھاگ کے سہیوک سے ایک پورا ٹیم برک ہو کر کے ہم سبھی رکتدان کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے کرمچاری لوگ بھی سہیوک کر رہے ہیں اور باہر کے لوگ جو ہیں جنتا وہ بھی بہت اچھے وہ ساہت ماترہ میں آ کر کے رکتدان کر رہی ہیں ڈاکٹر شیلنگو سوامی بلوک میڈیکل اوپیسر امورید ابھی تک اسی یونٹ رکھت ہو چکا ہے اور ابھی ہمیں امید ہے اور سو کی اوپر نکل جائے بہت 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 سفلتا ہے کیونکہ ابھی بلڈ بینک میں بھی اتنا رکھت نہیں جمع ہو پا رہا تھا اور اس طرح کے اور بھی کیمپ ہم کرائیں گے ہماری بلوک میں اور بھی فتے گھڑ ہے آگلے مہینے میں کیمپ کرائیں گے جتنے زیادہ 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 رکھت دان ہو سکے گا اتنا اچھے آپ کے بلڈ بینک میں تو رکھت کی بہت بڑی ماترہ میں اسی یونٹ رکھت تو بڑی بہت ہے سو یونٹ کا کونک سنبھاڑ آج ریویڈنو بیبھاگ اور سواس بیبھاگ کے سنجک تطبہ دہن میں با موری میں آج ایک برہت رکھت دان شیبر کا اوجین کیا گیا ہے بہت سرائنی ایک ادم ہے یہ مانو پیڑتوں کی سیوہ میں جس میں آج کلکٹر صاحب بھی پدا رہے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی آج کے اس رکھت دان شیبر کو اپریسیٹ کیا ہے کافی اپریسیٹ کیا ہے تیسیدار صاحب صلیح مہجین اور ہمارے بی ایمو سیلے نگری گو سوامی کے اتھاک پریہاسوں سے آج یہ لگ بھگ اسی جو ابھی رکھت دان ہو چکے ہیں اور امید ہے کہ ہم سوکو کروز کریں آئیں گے میں ان کے لئے بہت 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 دیتا ہوں اور اسی طریقے سے یہ بھویس میں بھی اس طریقے پریہاس کرتے رہے ہیں تاکہ بلڈ بینک میں ہونے والی کمی کو ہم پورا کر سکیں پچھلی بار جو میں نے بتلایا تھا کہ بلڈ بینک میں رکھت کی بہت عاوشکتہ ہوتی ہے جلے کی پورتی کرنے کے لئے ہم کو لگ بھگ 7000 سے 8000 بلڈ یونٹ کی آوشکتہ ہوتی ہے اور ابھی تک ڈونیشنز کے دوارہ ہم کو کافی کم ماترہ میں رکھت پرات ہوتا تھا لگ بھگ 1200 سے 1500 یونٹ ہی ابھی تک پچھلے سال ہم کو مل پایا ہے اس سال ہمارا پریہاس ہوگا کہ ہم سارے ایک سنیوکت ٹیم کی طرح پریہاس کریں اور کام کریں گے تو ہم کافی حد تک سفلتے پائیں گے اور لگ بھگ ہمارا ادیش ہے کہ ہم لگ بھگ 50 پرتیسات جو ہماری آوشکتہ ہے جلے کی اس کو ہم بلڈ ڈونیشنز کے روپ میں بولنٹری بلڈ ڈونیشنز کے روپ میں ہم کلیکٹ کر سکیں تو نشت روپ سے ہم جلے کے سبھی ہم اپنے سواستہ دیکاری جو بی ایم اوز ہیں سب کے لئے اور ہمارا ریوینوی ویباغ اور سارے ویباغ ہم کو سعیوک کریں گے تو ہم کو اس میں سفلتہ ملے گی ایسی ہم کو امبید ہے تو یہ جو چین چلی ہے بلڈ ڈونی نے دوسرے نمبر کیا تو اور سویر کی صاحب بات کر رہے ہیں تو کیا تیاری ہے میرا تو یہ ہے کہ تحصیل دار صاحب کو ڈاکٹر صاحب کو سائندار صاحب کو اور سبھی مہلاوال وکاس کے عدیقاری اور سبھی لوگ جتنے بھی رکھ داتا ہے سب کو بہت بہت بدائی اور میرا یہاں ماننا ہے کہ یہ جو رکھدان ہے یہ مادان ہے جیواندان ہے اور یہ کبھی بیرت نہیں جاتا میں یہاں کے عدیقاریوں کو اور اپنے پڑھواری تھا وہاں سبھی سواشت کاری کرتا ہوں اس لئے میں بہت بہت سادو بات دوں گا کہ ایتھے کٹھن پرشتیتی میں بھی انہوں نے یہ جیمیداری بولی میری خود کی بیٹی ہوئی بات ہے میں ابھی تک سولہ سال کی عمر سے سال میں تین چار بار رکھدان کرتا تھا اب میں دو سال سے سال میں دو بار کرتا ہوں یہ جو دان ہے کبھی بیرت نہیں جاتا یہ بہت بااجبان اپنے آپ جرورت پر آپ کو دے دیتا ہے میرے بیٹے کا جب اینپٹ ہویا تھا صرف valores ادھے کورنا جب کوئی نہیں بھائی ایمولینس مل گئی بھائی لوگ مل گئے بھائی مفتPOی اپریشن اور چار یونٹ بلدون نے لگا دیا جب ہم یہاں سے پہنچے تین دن بعد ان سے کہا کہ سر آپ ہم کو چار یونٹ بلد واپس کر سکتے ہو گئے تو یہ سب بہت بگوان کی محیمہ ہیں جیسا کرے گا جیسا مرے گا سبھی لوگ رگدان کریں سب کو دیں سر باموری میں رگدان سفر کا آئیوجن کیا ہے دور اشتریہ میں کرونا کے سکال میں تو اتنیا ٹف پیرٹ باموری میں آج بلد ڈونیشن کیمپ آئیوجن ہوا ہے ڈوکٹر رامبی رگون شی جی ان کا ہیلتھ ٹیم اور ہمارا تیسدار نائے تیسدار سب لوگ اس میں یوگدان کیا ہے بہت سارا اورنیسیشنز بھی اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر کے رگدان میں آئے جب میں دیکھا پندرہ بیس میٹ پہلے تو 53 آلریڈی ڈونیشن ہو گیا تھا 100 تک ہونے کا سمباؤنا ہے جیسا تلسیمیا یا گربو تیمائلہ یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ اس ٹیپ کیس میں سڈنلی بلیڈ کا ضرورت پڑتا ہے تو اس ٹیم اگر بلیڈ مانگنے کے لیے بہت سارے لوگ بہت سارے جگہ پہ وہ بٹکتے رہتے ہیں تو اس سیچویشن ابھی بھی ہے تو اس کو یہ بلیڈ ڈونیشن کیاپ دور کر دے گا یہ بلیڈ ڈونیشن کیاپ میں جو بھی یونیٹس کلیکٹور ہے بہت سارے ہم کو سنتے ہوئے بہت کچھ ہوا ہے کہ بہت سارے فسٹے مرس ہیں پہلی بار رتدان کرنے والا جیسے یہ کرونا سنکٹ کے سمجھ میں بھی ہم لوگ کیسا گربودی محلہ ہیں تلسی میں پیشنس ہیں انہیں لوگ جو بلیڈ کا ضرورت ہے ان لوگ کے لیے کیسا ہیلپ کر سکتے ہیں یہ اچھا پہل ہے جو بموری میں ہوا ہے تو ایسے بہت سارے لوکیشن میں بھی ہونے چاہیے